بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج انتیس محرم ہے چودہ سو تیریالی سجری سات سپٹمبر دوزار اکیز بروزی ٹیوزڈے منگل سعودی عرب کے ایسے غیر ملک کی اخامہ ہولڈر جو بیرین ملک گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وبا کے حوالے سے آیت سفری پابندی سے متاثر ہے ان کی برائے راست مملکت آمد کے لیے ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں لینا اولین شرط ہے جوازات کا مزید کائنا تھا کہ یہ ویکسین کے حوالے سے یہ بھی لازمی ہے کہ ان مسافروں نے مملکت سے روانگی سے قبل ہی کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کی ہوئی ہو اور توقعنا پر ان کا اسٹیٹس بھی سعودی عرب کے ایسے غیر ملک کی اخامہ ہولڈر جو بین ان ممالک گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وبا کے حوالے سے آیت سفری پابندی سے متاثر ہے ان کی برائے راست مملکت آمد کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لینا اولین شرط ہے جوازات کا مزید کائنا تھا کہ یہ ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بھی لازم ہے کہ ان مسافروں نے مملکت سے روانگی سے قبل ہی کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کی ہوئی ہو توقعنا ایپ پر ان کا اسٹیٹس فلی ویکسینیٹڈ ہو تو ایسے افراد ہی مملکت کو ڈائریک آ سکتے ہیں باقی کے کوئی بھی بینا ویکسین کے نہیں آ سکتے اگر آپ نے وہ ویکسین لیا ہے جو سعودی عرب نے منظور کیا ہے سعودی عرب کے باہر آپ ایک لے یا دو لے تو آپ کو تھٹ کنٹری چننا بہت ضروری ہے وہ افراد جنہیں کرونا ہوا تھا سعودی عرب میں ایک ویکسین لیے اور انڈیا پاکستان چلے گئے وہ افراد بھی آپ ڈائریک نہیں آ سکتے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دو ویکسین کمپلیٹ کرے یعنی پہلا سعودی عرب ملیے ہیں تو اب دوسرا ویکسین سعودی عرب کے باہر انڈیا یا پاکستان میں وہ ویکسین لے جو سعودی عرب نے منظور کیا ہے وہ لے اور اپنے تبکلنا اپ کے سٹیٹس کو کمپلیٹ کرے پھر یہاں آئے یاد رہے جب سعودی عرب میں آئیں گے تو ویکسین کا آپ کو دکھا جائے گا اور جو بھی لوگاں دو ویکسین لے لیے ہیں سعودی عرب کے باہر تو وہ لوگ کسی تھارٹ کنٹری میں جیسے مالدیب سے لنکا میں یا بہرین میں دو ہفتہ پیتانے کے بعد سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اور سعودی عرب میں آنے کے بعد انہیں کوئی کورنٹائن نہیں ہوگا یاد رہے ایسے افراد جو انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں ایک ویکسین یا دو ویکسین لیے ہیں وہ افراد ہی آ سکتے ہیں کسی ایسے ملک میں پندرہ دن بیتا ہے جہاں پہ سعودی عرب پابندی نہیں لگایا وہاں سے آپ آ سکتے ہیں ان کو کوئی کورنٹائن سعودی عرب میں نہیں ہوگا دوستو اگوانستان کے اندر پنشیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آج تک کسی نے بھی حکومت نہیں کر سکی وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ لڑنا اور وہاں پہ اندر جانا کسی کے بس میں نہیں رہا برطانیہ اگوانستان میں آیا لیکن ہار گیا روس آیا وہ بھی ہار گیا لیکن پنشیر میں انٹرنیکر سکا اس کے بعد نے امریکہ آیا وہ بھی ہار گیا پنشیر میں انٹرنیکر سکا یہ تینوں اپنی اپنی جگہ رہے اور اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اگوانستان کے اندر اپنی اپنی حکومت تو بنا چکے تھے لیکن اس کو ٹھہرانے کے لیے ڈمی لوگوں کا سارا لیتے تھے بہرحال زیادہ عرصے تک نہیں رہا سارے لوگ ایک وقت کے بعد نکل گئے آخر میں امریکہ آیا اور امریکہ بھی پنشیر کے اندر داخل نہیں ہو سکا پنشیر آئی سی سٹونگ جگہ تھی جہاں پہ پرندہ بھی پرنے مار سکتا تھا احمد شاہ مسود کے بیٹے کا گھر تھا اور وہی اس کو کنٹرول کرتے تھے طالبان دیکھتے دیکھتے پوری اگوانستان پہ چھا گیا سوائے پنشیر کے لیکن آج پنشیر بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا طالبان نے اپنا جھنڈا وہاں کے گورنر ہاؤس پہ لگا دیا اور یہ پوری دنیا نے دیکھا اب طالبان کا پوری اگوانستان پہ پورا نیانترن ہو چکا ہے اور طالبان پوری اگوانستان پہ چھا گئے اور ان کا خبضہ ہو گیا ہے اب طالبان اپنی نئی حکومت بنانے والے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان انشاءاللہ اچھے حکومت بنائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے حکومت بنائی تھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ لڑے جھگڑے ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے حکومتیں اسٹیبل نہیں تھی امریکہ انہیں سہارہ دیتا تھا وہ چلتے تھے اب امریکہ چلا گیا اور طالبان کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے ہم ہر ایک کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں گے اور سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہدایت کے ساتھ رکھے اور پوری دنیا میں ہدایت کے ساتھ سب کو امن کے ساتھ رکھے آمین دوستو ابھی بھی حضر آباد کے اندر بارش برس رہی ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی بند ہو چکا ہے برس نہ بند ہو چکا ہے لیکن بہت سارے ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی بہت تیز برس رہا ہے اور کئی ایسے علاقے جہاں پہ پانی نہیں ہے بلکہ ندیاں پہ رہی ہے خاصتہ سے پرانے شہر کے وہ علاقے جو ایک سال سے ابھی تک پانی کے اندر ہے اور وہ علاقوں میں پانی بھڑ چکا ہے خاصتہ سے وہ جو موسیٰ ندی کے لائن میں آتے ہیں جیسے کہ پرانے شہر کے کچھ علاقے ہیں چھادر گھاٹ، ملک پیٹ اور شاہن نگر، یبارکس ایسے الجبیل کالونی ایسے علاقوں میں پانی روڈوں کے اوپر بھی ہے کئی کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ لوگ چلی نہیں سکتے گھر کے باہر بھی نکل نہیں سکتے ایسے میں ایسا پانی کے سارے رہتے ہوئے لوگ کیسا چلیں گے اس بارے میں کئی لوگ فکر مند بھی ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی طرح یہ پانی سوک جائے دھوپ نکلے یا کچھ خدا کے طرف سے کچھ انتظام ہو جائے بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جب بھی بارز برستی ہے اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا ہے تو ہواں کی ہوایں ہیں یا پانی ہیں بہر سوک جاتا ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہاں کے اب کی حالات کیا ہے لیکن پرانے جگہوں پہ جیسا کہ الجبل کالونی، عثمان نگر، شاہین نگر ان علاقوں میں آج تک ایک سال ہو گیا لیکن آج تک پانی ویسے کا ویسے ہی ہے مانو طلاب ہے سننے میں خبری یہ بھی آ رہی تھی کہ بھئی موسیٰ ندی کے پاس جو جو بھی غیر خانونی گھران بنائے گئے ہیں جبکہ ایم سی ایچ والوں نے انہیں الارٹ کیا تھا نمبر جب نمبر الارٹ ہوتا ہے تو مکمل طور پر دیکھ بھال کر نمبر الارٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ شاید غفلت ہو گئی وہاں پہ گھران بن گئے اور وہ وہاں پہ وہ پورے گھران پانی کے اندر آ گئے یا پانی کے زد میں آ گئے بہت سارے لوگ گھران کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن بہت سارے لوگ مجبوری میں وہاں پہ ہے دوستو اسکرن کے اوپر آپ ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان کینسر سے پیڑی تھے اس بیچارے کیا مدد کیجئے یہ غریب خاندان کا لڑکا ہے اسکرن کے اوپر دکھائے گئے نمبر پر کانٹیک کرے اور اس کی مدد کرے حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو دوستو بہنو ایک کینسر کا کیس آیا ہے ایک لڑکی کے پیٹ میں کینسر کا گتا ہے اور نیمز میں اس کا آپریشن ہونے والا ہے تو نیمز میں کچھ دسکاؤنٹ وائٹ کارڈ والوں کو دسکاؤنٹ ملتا ہے کچھ پچیس تیس پرشنٹ ایسا کچھ باقی خود کو بیر کرنا پڑتا ہے تو یہ وہ لڑکی کی ریپورٹ ہے نیمز کی اور لڑکی کے بھائی کا نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 9849289647 یہ نمبر پہ آپ لوگ کال کر کے لڑکی کے بھائی سے بات کریں اور اپنا تعاون جو بھی پہنچانا ہے آپ اس سے بات کر کے بھائی ہینڈ دینا چاہتے ہیں یا ایک آنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے سے آنڈ نمبر لے لی دیے گا یا آپ پرشنلی وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے سے بات کر کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سب کو میں گزارش کرتا ہوں ضرور اس میں تعاون کریں یہ بہت ہی فیننشلی ویک ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے میری میسیج کے ساتھ یہ ٹیسٹ ریپورٹ وغیرہ اپنے سارے کانٹریکٹس میں فارورڈ کریں اللہ آپ لوگوں کا اس کا بھرپور عجر دے گا ضرور اس میں مدد کیجئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Online Qur'an Learning Academy امید the closure of all schools madrasahs and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children students men women IT professionals lawyers engineers to learn and understand the Qur'an and keen concepts of Islam organized by Hafiz al-Khari Muhammad Raza Fazil Jamil Nizamiya Courses offered Hibz al-Khuran Tajweed Nurani Khayda Urdu language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings hurry up limited seats available on the basis of first come first serve for contact details queries and registration contact here for registration fill out the google forms or visit our website do not miss this chance as it can revolutionize your children's islamic knowledge and discipline to yell yes ay y Stat said teom e ye Pew ् let nd e دوستو خران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیا ہے خران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور خران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹیک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ونہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تورپر اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدایت دے آپ ایسے محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین